بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہمارا یوٹیوب چینل وزائف اینڈ لائف دیکھنے والے تمام معزز دوستوں کو خوش آمدید دوستو امید کرتا ہوں کہ سب احباب خیر رفیت سے ہوں گے اللہ رب العزت آپ سب کو اپنی زمان میں رکھے اپنی رحمتوں کے حسائے میں رکھے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ایک نئے وزیفہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں دوستو بزارش کروں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے دوستوں تک وزائف شیئر کریں اگر آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں یا آپ خواب کی تعبیر جانا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کومنٹ میں بتا سکتے ہیں ہم آپ کو استخارہ بھی فیس بھی لیلہ کر دیں گے اور آپ کو خواب کی تعبیر بھی عرض کر دیں گے تو چلیے چلتے ہیں آج کے وزیفے کی طرف دوستو جیسے کہ آپ پتا ہے کہ نئے سال شروع ہونے والا ہے تو جو شخص یہ وزیفہ نئے سال کے آغاز میں کر لے گا اللہ رب العزت اپنے حبیب کے صدقے سے اس کو پورا سال دولت کے حوالے سے تنگی نہیں آنے دے گا اس کے رسک میں فراغی ہوگی اس کے رسک میں برکت ہوگی اور اس کو اللہ رب العزت غنی رکھے گا پورا سال اس وزیفے کی برکت سے تو چلیے آپ کو میں وزیفہ عرض کر دیتا ہوں یہ وزیفہ لازمی کیجئے گا یہ وزیفہ بڑا مجرب وزیفہ ہے اور اس کو جب آپ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کی فضل سے آپ کو اس کے بہت اچھے نتائج نظر آئیں گے جی تو آپ نے سب سے پہلے کرنا کیا ہے کہ جب سال شروع ہو جائے یعنی جب دو ہزار تئیس شروع ہو جائے اور اس کا پہلا دن ہو تو آپ نے نماز فجر پڑھنی ہے نماز فجر پڑھنی کے بعد آپ نے وہیں پر جہاں پہ نماز پڑھی ہے اسی جگہ پر بیٹھ جانا ہے اور اس جگہ پر بیٹھ کر آپ نے اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اول آخر درود پاک کے درمیان میں آپ نے جب پہلے گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھ لیں گے اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا مسبب الاسبابی یا مفتح الابوابی دوبارہ پھر سمات فرما لیجئے کہ آپ نے کیا پڑھنا ہے آپ نے گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا مسبب الاسبابی یا مفتح الابوابی یا مسبب الاسبابی یا مفتح الابوابی یہ دعا آپ کی آسانی کے لیے میں لکھ کر بھی آپ کو شیئر کر دوں گا آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا مسبب الاسبابی یا مفتح الابوابی یہ آپ نے اکتالیس مرتبہ پڑھنا ہے جب آپ اس کو اکتالیس مرتبہ پڑھ لیں گے اکتالیس مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے پھر گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے رزق میں فراوانی کے لئے انشاءاللہ اللہ رب العزت اس وظیفے کے برکت سے آپ کے رزق میں پورا سال فراوانی رکھے گا اور آپ کو بے پناہ بے شمار رزق عطا فرمائے گا اور اس وظیفے کو لازمی کیجئے گا یہ آزمایا ہوا وظیفہ ہے اس کو بہت سمجھداری کے ساتھ اور ذمہداری کے ساتھ کیجئے گا اگلی ویڈیو تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے فی امان اللہ تعالی ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے اپنے دوستوں تک ہمارے وظائف کو شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی ان سے فائدہ اٹھا سکیں